موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے ہم بھی سب چھک تھاک ہیں اللہ کا شکر ابھی ٹائم ہے مورننگ کا اور آج دے ہے سچڑے میں بنا رہی ہوں بریگ فاست میں پیلٹو سینڈویٹ potem میں بنوں اور پیاز پیکسinho پیال کیا ہے ٹھیکن میں بنے کی lawn کے ٹائم کے میں بوئل��یوں کا اس karş آج دستی میں چھکن۔ پلاک ھرچیلوں کے پھلی پیچھ زمیں اب جو ٹھیک پیپر میں بندر یہ کھلا منفج بیں اور اس کے اندر تھوڑی سی ریڈ چیلی یوز کی ہے میں نے اور میرے پاس اویسٹر سوس ہے یہ بہت اس کا ٹیسٹ بہت مزیگا آتا ہے تو اویسٹر سوس میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کریں ادر وائز آپ تھوڑا سا سویا سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پوٹیٹو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو اس کے اندر میں نے سال ڈالا ہے بلیک پیپر ڈالا ہے کیونکہ یہ میں دونوں سیپریڈ اس کی لیئر بناؤں گی تو اس لیے میں ان دونوں کو میکس نہیں کر رہی ہوں اور اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے میں نے اور یہ تھوڑا سا میں نے سوکا دھنیا جو ہے وہ کرش کیا ہوا تھا اور بس اس کو میکس کر لینا بچے سے میں وائٹ بریڈ لیے میں نے براؤن بھی لے سکتے ہیں وائٹ بریڈ کے مرے سائیڈز جو ہیں وہ کٹ کر لی ہیں لائٹس ہی تاکہ جو ہے نا اس کا شیف اچھی بنجا اور سٹرکچر اچھا نظر آئے کل سے میری بیٹی کا سکول سٹارٹ ہو جانا ہے تو اس لیے جو ہے نا بھی بریک فاسٹ کے بعد تو ہمیں مارکٹ جانا ہے کیونکہ اس کی سکول کی تھوڑا سا چیزیں رہتی ہیں وہ لینی ہیں اور اس کا شیوز اور واتر بوٹل بیگ وغیرہ تو ہم ویکنڈ کا ویٹ کر رہے تھے کہ ویکنڈ آئے اور ہم جائیں کیونکہ نارمل ڈیز میں تو روٹین میں جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں مل ربا آ رہا تھا کہ ہم مارکٹ جائیں اگر جاتے بھی تھے تو بس گروسٹری اور دوسری امپورنٹ چیزیں کام وغیرہ کر کے واپس اینی ہاؤ یہ میں نے بریڈ جو اس کے سائیڈز کٹ کیے تھے اس کے ایک بریڈ کے پر میں نے پٹیٹو پیسٹ لگا دیا اور دوسری کے پر جو میں نے انین اور چکن کو جو فرائی کیا تھا وہ میں نے اس کے پر ڈال دیا ہے اتنے در میں ہرین بھی آگئی ہے وہ بھی کہہ رہی ہے ممہ میں نے بھی سینڈوچ بنانے ساتھ تو اس کو بہت ہے نا اینی ہاؤ میں نے اس کے اندر چیز بھی ایڈ کی تھوڑی سی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو چیز ایڈ کر سکتے ہیں اہر وائز یہ اپشنل ہے کہ آپ نہ بھی ایڈ کریں تو یہ سینڈوچ بہت ہی مزے کے اور فل فلنگ ہوتے ہیں اور دو پہر تک تو اٹلیس بھوک نہیں لگتی یہ بہت ہی مزے کے بن جاتے ہیں یہ سینڈوچ میں نے فل کرنے کے بعد ان کو دونوں طرف سے لائٹ سا میں نے جو ہے نا ٹوسٹ کر لیا تھا آپ کا پاس اگر ٹوسٹر اس میں بھی کر سکتے ہیں اہر وائز آپ اس کو جو نارمل نون سٹک پین ہو گیا اس پہ یا توبے پہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں بس بیسیکلی تو چیز میلٹ کرنی ہوتی ہے وہ چیز اچھ تھی کہ اس کے اندر میلٹ ہو جاتی ہے ہلکی ہلکے آنچ پہ تو کیونکہ اس نے زیادہ ہیوی کھانا نہیں تھا تو اتنا ہی کھالے یہ ہی کافی ہے یہ دیکھیں اندر سے بہت چیزی اور بہت ہی مزے کہ یہ سینڈوچ بن جاتے ہیں اور چائے کے ساتھ یا پھر اس کو آپ کسی بھی ملک شیک کے ساتھ لے لیں میں نے اس کو چوکلٹ ملک کے ساتھ لیا تھا اور ساتھ میں نے بٹر ملک بنایا تھا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے بن گئے تھے تو ابھی ہم یہ بریک فاسٹ اپنا فینش کرنے کے بعد مارکٹ جائیں گے تو مارکٹ میں کیا کیا بائے کرتی ہوں میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہورین کے لیے جو چیزیں لینی ہیں یہ ہمارے سینڈوچز کی فائنل لک اور بہت ہی مزے کے نظر آ رہے تھے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی کمر نے تو انجوائے کیا لیکن ہورین وہ بلکل نہیں کھا رہی تھی وہ کھیل میں لگی ہوئی تھی تو اس کو پھر میں نے اپنا بریک فاسٹ فینش کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا پندرہ بیس منٹ لگائے اس کو یہ ہاف سینڈوچ کا بھی ہاف کھایا اس نے چلو اتنا سا کھا لیا کہ چلیں اب ہم مارکٹ جانے کے قابل تو ہو گئے تھے ادروائز پھر اس نے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا تھا تو مشکل ہو جاتا ہے مارکٹ میں تو اس کو یہ میں نے ہاف سینڈوچ کھلا دیا تھا جو کہ میں نے ایک ہی بریڈ کا بس بنایا تھا اس کا زیادہ ہیوی نہیں تھا تو یہ کھیلتے کھیلتے اس کو کھلانا بہت مشکل ہے اور ٹائم بھی کافی لگ جاتا ہے اس کو کھلاتے کھلاتے تقریبا میرے بیس سے پچیس منٹ جو ہے نا کھانے کے بعد اس کو کھانا کھلانے میں لگ جاتے ہیں ای نیہاو ابھی ہم مارکٹ آگے تھے اور مارکٹ جو ہے پہلے تو ہرین کے لیے جو ہے بیگز دیکھوں گی بوٹلز دیکھوں گی وارٹر بوٹل اور آج صرف ہرین کا ہی سٹف لینا ہے اس کے علاوہ اپنا ابھی کوئی پلان نہیں تھا لینے کا لیکن پھر بھی میں نے اپنے لیے ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ بائے کر لی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے چیزیں کیوں بائے کی ہیں بائے کرنے کی ریزن کیا تھی یہاں پہ بہت ہی مزے مزے کی جو ہے نا لنچ باکسز تھے وارٹر بوٹلز تھیں لیکن جو ہے میں اس ہرین کے لیے ایک چھوٹا سا لنچ باکس اور چھوٹی سی وارٹر بوٹل دیکھ رہی تھی تو یہاں پہ ہرین کبھی کہہ رہی تھی میں نے سپائیڈر مین لینا ہے کبھی یہ رائن والی کہہ رہی تھی تو اس کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا چاہیے یہ میں ابھی جو ہے نا ویزٹ کر رہی تھی صرف دو چار شوپس کے پر میں مال میں پھر کر دیکھ رہی تھی کہ کونسی وارٹر بوٹل اور کونسا بیگ اچھا ہے کیونکہ میں ابھی بائے نہیں کر رہی تھی تو ابھیسلی یہاں پہ یہ مجھے یہ پنک والا بیگ بہت پسند آیا تھا یہ سینٹر پوائنٹ پہ تھا اور لیکن یہ ہرین کو پسند تو تھا لیکن اس نے یہ والا ہیلو کیٹی والا بیگ دیکھ لیا تھا تو اس کو وہ فورس کر رہی تھی ممہ میں یہی لینا ہے ہیلو کیٹی والا تو ابھیسلی پھر جو ہرین کو پسند تھا وہی لینا پڑا لیکن مجھے ویسے وہ پرسنلی پنک بہت اچھا لگا تھا سوفٹ بھی تھا اور سپیس کے حساب سے بھی کافی سپیشیس تھا اور یہاں پہ اس کے بابا اس کے لیے شوز دیکھ رہے تھے اور شوز اس کو پہنا پہنا کے دیکھ رہے تھے اور اس کے شوز میں بھی بہت ساری چوائز تھی کہ بجی مجھے یہ پسند نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ شائنی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے اور سینٹر پوائنٹ پہ جو ہے نا نہیں نہیں یہ سینٹر پوائنٹ نہیں ہے یہ میکس ہے سوری اور میکس پہ جو شوز بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اچھے اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ یہ بہت کمفٹیبل اور سوفٹ ہوتے ہیں کیونکہ بچوں نے سیون سکس ٹو سیون آرز جو ہے نا ویئر کرنا ہوتا ہے تو ہارڈ شوز جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بچے کمفٹیبل نہیں ہوں گے تو وہ ریلیکس بھی نہیں ہوں گے تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ شوز تھوڑے سے ایکسپینسیف تو ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوالٹی اور سوفٹ بہت ہوتے ہیں بچوں کو بہت کمفٹیبل ہوتے ہیں یہ ہرین ادھر شوز اپنے پہن کر چیک کر رہی تھی اور لیفٹ رائٹ کر کر کے اس کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہمارٹ سو کمفٹیبل تو یہ ہمیں خیر ہرین کے یہ شوز مجھے آفر میں مل گئے تھے ٹوانٹی فائی پرسنٹ آف تھا تو ویسے تو ان شوز کی پرائس کافی زیادہ ہوتی لیکن ہمیں خیر ٹوانٹی فائی پرسنٹ آف پہ اچھے مل گئے تھے اور یہ ہرین کا بیک بھی ہم نے ادھر سے ہی لیا تھا بیک کے اوپر کوئی آف نہیں تھا لیکن یہ ہرین کو پسند تھا تو اس لیے ہمیں بائے کرنا پڑا یہی بیک مجھے بھی خیر اچھا لگا یہ اچھا وہ بنا ہوا تھا کریکٹر اس کو ویسے بھی کیٹی پسند ہے تو یہاں پہ ہم نے بل پے کیا اور ہرین بل پے کرنے کے بعد کیشئر سے کہہ رہی تھی جو در لیڈی تھی کہ مجھے یہ پہنائیں اور اس نے پھر سٹرپ سے اس کی سیٹ کر کے اس کے سائز کے ساپ سے اس کو بیک پہنا دیا ہرین کی یہ ماشاء環ہ بہت اچھی بات ہے اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ نہ یہ بہت جلدی فرنک ہو جاتی ہے بالکل نہیں فیل کرتی شائع فیل نہیں کرتی اور ہیزٹیٹ نہیں کرتی اور مطلب جس سے بھی بات کرنی ہوتی ہے تو فریلی یہ بات کر لیتی ہے فرینڈلی تو یہاں پہ بھی اس کو شوز پسند نہیں آرہے تھے تو وہ اس کو خود کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ والے شوز پسند نہیں ہے یہ والے پسند نہیں ہے ایسے پسند نہیں ہے تو خیر اس نے اس کی بھی ہیلپ کی اس کو شوز اس کی پسندگی لیا کر دیئے یہاں پہ اس کو بائی کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سی یو ٹومارو شی ڈونٹ نو کہ ٹومارو بائی ویل کم ہیر اینیہا اس کے بعد رین کے لیے بیک بھی ہو گیا تھا شوز بھی ہو گئے تھے اور واتر بوٹل بھی میں نے اس کے بعد جاتے جاتے میں جاتے ہوم سینٹر ہوم رس وغیرہ کو وزیٹ کرتی رہتی ہے مجھے یہاں پہ فرنیچر بہت اچھا لگتا ہے اور انہوں نے اتنے اچھے دیکھے سے رینج کیا ہوتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے تو جاتے جاتے میں یہاں سے گئی اور میں نے یہاں پہ جو ہے نا کروکری میں موسلی دیکھتی ہوتی ہوں بہت ہی اچھے جو ہے نا میں یہاں سے کروکری مل جاتی ہے اور یہ جو ہے ادھرہ سے میں نے ہرین کے لیے کچھ ہوم ڈریسز لیے تھے کیونکہ ان کے لیے یونی فرم کے ساتھ ایک ایکسٹرا جو ہے نا ڈریس رکھنا بھی ضروری ہے ان کے بیگ میں بچوں کے تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے کیون نہ دوچہ نیو ڈریس لے لیے جائیں اس کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنے لیے یہ شوز لیے مجھے یہ پسند آگئے تھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے کلر بہت ان کا جو ہے نا کول کول تھا تھنڈا تھنڈا سا تو میں نے یہ گرین کلر میں اپنے شوز لیے اور ہرین کے لیے میں نے جو ہے یہ انہر شرز لیے یونی فرم کے نیچے سے ویئر کرنے کے لیے اور اس کے لابہ ہرین کے ڈریسز یہ بیک تو آپ کو میں نے بائی کرتے ہوئے ہی دکھا دیا تھا کچھ شاپنگ تھی جو میں نے مبوکہ کامرہ نہیں آن کیا کیونکہ ٹائم بھی نہیں تھا زیادہ تو بس کچھ یہ ہے کہ ان کیمرا کی اور کچھ آؤٹ کیمرا کی انہیہو یہ ہرین یہ میں نے اپنی جو ہے نا ایک پینٹ لے لی تھی اور اور اس کے لابہ بس ہرین کے جو ڈریسز لیے وہ میں نے جو ہے نا ہوم سنٹر پہ آفر لگی ہوئی تھی تو ہرین کی شرز جو ہے نا میں آفر میں مل گئی تھی ہاں اس کی پینٹس بغیرہ پہ آفر نہیں تھی لیکن شرز پہ تھی تو میں نے شرز اس کی کافی لے لیے لی تھی ان پہ تقریباً جو ہے نا ہمیں ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا ٹوانٹی فائی ٹو تھرٹی کسی پہ ٹوانٹی فائی تھا اور کسی پہ ٹرٹی پرسنٹ تھا تو میں نے ہرین کی جو ہے نا پانچے شرز لے لی اور اس کا یہ مجھے ٹراؤزر فلاور جو ہے نا بہت ہی اچھا لگا تھا یہ جو ہے نا صبح اس کو پہنا کے فرسٹ سکول بھیجوں گی کیونکہ بھی اس کا یونی فارم جو ہے نا وہ نہیں آیا تو وہ کل آئے گا تو اس کو میں یہی جو ہے نا کیونکہ یہ ڈسٹی کر لی تھی ان کو بہت ہی گندہ لیکن کچھ ڈریسیز کی جو نا ڈیوانڈ بائٹ روزری ہوتا ہے اور یہ میں نے اپنے لیے لی تھی ٹراؤزرز دو لیے تھے اور میں نے کہا یہ ہرین کا بیک جو ہے میں کلوز اپ میں دکھا دوں اس پہ جو ہے نا اچھا یہ ہمیں نائنٹی نائن دیرم کا ملا تھا اور یہ بان ففٹی دیا تھا اور ہمیں اس پہ بھی جو ہے نا 30% ڈسکاؤن ملا تھا اور ہمیں یہ نائنٹی نائن دیر ہم کا مل گیا تھا اور بس یہ تھی ہماری آج کی شوپنگ میں ہرین کے شوز دکھاتی ہوں آپ کو کلوز میں یہ دیکھیں دکھنے میں بھی یہ بہت ہی سوفٹ اور اچھا لگ رہا ہے کہ بھی یہ سوفٹ ہوگا تو بس اسی طرح جو ہے آج کا دن ہمارا گزر گیا ہرین کے لیے اور لنچ بوکس ابھی بھی رہ گیا لنچ بوکس جو ہے وہ پھر میں آپ کو نیکسٹ جب اس کا فرسٹ سکول ہوگا شام میں کیونکہ جائیں گے لنچ بوکس کے لیے تو تب دکھاؤں گی تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر ویڈیو اچھے لگیے تو لائک ضرور کریے گا